از سرکار سانسہ سمیت کئی بڑے عددگاری رہے موجود شانجاپور میں دیویانگوں کے لیے نئی پہل شروع کی گئی ٹی ٹوینٹی کرکٹ پر جوگتہ کارجا لوڈا ایکسپس وی پر چلتی بس میں لگی ہے بیشان آگ پنچ شیل انڈر پاس علاقے کی گھٹنا نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ شروعات کرتے ہوں تب دیش کی خبروں سے پیاغ رات گنگرو چوراہے پر کسان مہا پنچات کا اوجن ہوا ہے مکعتی کے روپ میں موجودہ کسان یونین کے راشتی پراؤکتار راکش ٹکیت کا کسانوں اور مزدوروں نے پھول مالا پہنا کر بھاوی سواغت کیا راکش ٹکیت نے مہا پنچات کو سمودت کیا کیند اور راج کی بھاچپا سرکار نے کسانوں مزدوروں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے دیش بھر میں مہنگائی چرم پر ہے لیکن سرکار کی طرف سے کوئی بھی ٹھوز کروائی نہیں کی جا رہی ہے آنے والے چناؤں میں کسان اور عام جنتہ بھاچپا سرکار کو سبق سکھائی گی دیکھو کسانوں کا اگر آندولن ہوگا تو یہ کسان بچے گا سرکاریں کسانوں کو برباد کرنا چاہتی ہے مزدوروں کو برباد کرنا چاہتی ہے جس پر لگے گئے ان کی جمین اڑپنا چاہتی ہے یہ سارا کام سرکاریں کر رہی ہے پھر ہی میں جمین کے یہ آندولن اور سنگست نہیں ہوگا یہ جمیننے جائیں گی کسانوں گی سارا دیس کی پروپرٹی کسی آتوں میں پیچنا چاہتی ہے میرے گوھر آجگاری کی پڑی سمجھ سا یہاں پہ ہے یہ ساری سمجھ سا یہ مائی راہوں کا لگا لو یا نوکری پیسے والوں کا لگا لو مہنگائی یہ دیکھو کہ کہاں کا کہاں ہے جھوٹ کہہ رہی ہے سرکار بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے فیجیکل ان کا کچھ نہیں ہے گراؤنڈ ریپورٹ پہ کوئی وہ نہیں ہے ان کا کچھ نہیں ہے سمجھ سواستکیند شیفگر پر تینالد سٹاف نرسندیا پر محلہ مریض نے گمبیر آروپ لگایا ہے جانکاری کے مطابق شیڈگر نواسی انیل کمار مورا نے اپنے ریلیٹیو سنیتا مورا کو کل علاج کرانے سمجھ سواستکیند گئی تھی جہاں پر ڈاکٹر دوارہ لگ بک بارہ سو روپے کی دوائیاں اور انجیکشن سواستکیند کے باہر کھلے میڈگل سٹور سے منگوائے گئے لیکن مہنگا اس سمائے ہو گیا جب مریض سنیتا مورا نے سٹاف نرسندیا سے ڈپ چڑھانے کے لئے کہا تو نرس نے محلہ کے ساتھ عبادتہ کی رائے بھریلی میں نوالی کے ساتھ چھرشار کا ویروت کرنا ایک دلیت پریوار کو بھاری پڑ گیا دبنگو نے پہلے پولیس کی موجودگی میں صلح سمجھوتا کیا بعد میں لاتھی ڈنڈو سے ایٹو سے پورے پریوار کو دوڑا دوڑا کر پیٹا دبنگو کے حملے سے چار لوگ غائل ہوئے ہیں جس میں دو کی حالت گمبیر ہے دبنگو کی دبنگائی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جسے دیکر جلے کے کانون روستہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ماملہ گرگر بکاس گنج تھانا علاقے کے بڑائین کے پوروا گاؤں کا ہے ایک دن پہلے کا ماملہ سے چھینڈ خانی کا تھا اس میں دباؤ کر کے جو ہے کہ صلح نامہ کروا لیے اس کو لے کر جب صلح نامہ ہو گیا تو آج جو لاتھی چارج کر دی کس نے لوگ غائل ہوئے ہیں اور کس نے مارایا چار لوگ لگ باگ غائل ہو چکے ہیں اور مارنے میں قریب جو ہے کہ پانچے لوگ تھے ایک مارپیٹ گھٹنا کی جانکاری آئی ہے جس میں دو بچے ایک عجیت اور انکیت یہاں پہ موقع پہ ہم لوگوں کو پرابت ہوئے ہیں اس میں یہ کیا ہے کہ ان کے حساب سے یہاں پہ مارپیٹ گھٹنا ہوئی ہے اس میں یہ دو لوگ غائل ہوئے ہیں ساتھ میں کچھ میلائیں بھی غائل ہوئی ہیں ان کی انجری دیکھ کے ابھی ہم لوگوں نے ان کو بھڑتی کیا ہے میڈیکل کر لیا گیا ہے ان کا ایک کے لیے سر پہ چھوٹے ہیں کچھ سریر پہ ہیں اور ایک کے لیوکل انجری ہے سرکشہ پرشت کے ستھابنہ دیوست کی تیسری ورش گانڈ بنائی گئی آپ کو بتا دے کہ گومتی نگر میں کارکرم کا آئیجن کیا گیا جس میں مک اتھتی کے طور پر نمرتا پاٹھک پتنی ڈپٹی سی ایم بیجرس پاٹھک وششت اتھتی کے طور پر کارکرم میں شامل ہوئے ساتھی پور مرادی شریر رنگ ناتن پانڈے سملت ہوئے وہیں اس کارکرم میں سندھیا نے سماج پربودھ جنوں کے سمان بھی کیا گیا دیکھیں آج کا جو کارکرم ہے یہ راشتے ماناوزگا سرکشہ پرشت کی ترتی ورش گانڈ ہے اور جس کو ہم لوگ ہر سال بناتے ہیں دوزار انیس میں ہم نے اس کے ساپنا کی تھی اور پرتی ایک ورش اس کی ہم لوگ ورش گانڈ بناتے ہیں آج بھی اس کا ساپنا دیوست ہے اور آج ہمارے پوری ہندوستان بھر کے ہمارے پتا دکاری یہاں پر اپرستید ہوتے ہیں اسی بہانے ہم لوگ یہ بکسل سے مل لیتے ہیں اسی بہانے ہم لوگ سوشلی ہم لوگ گہدر ہو جاتے ہیں اور ہماری بچھاوروں کا آدھان کہ ہم کو جو سویدھانی کے ادھکار ملیں ان ادھکاروں کے بارے میں کسی وہ نہیں پتا ہے میرا اپنا دعویٰ ہے کہ 90% لوگوں کو اپنے ادھکاروں کے بارے میں نہیں پتا ہے ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں کہ پرتیک شانیوار کو آپ کو آپ کے ادھکاروں کے بارے میں جاگروہ کرنے کے لیے آن لائن ٹریننگیں پرویڈتے رہتے ہیں جب تک ہمیں کانون کی سویدھان کی اپنے ادھکاروں کو جان کر رہے نہیں ہوگی ہمارا شوشل ہوتا رہے گا تو شوشل ہوگا تو اپراد پنپتا رہے گا تو ہم لوگ اپراد و فیشتہ شہر مخت بھارت کا سبنا دیکھ رہے ہیں اور اسی کی دشاہ میں ہوں پریاس کرتے ہیں خبر مہراد یون سے جہاں سواست منترالے نئی دلی کی چار دیوسے ٹیم رویوار کو سامدھیک سواست کے اندھ پہنچی اندریکشنل کے دوران سی ایسی میں چلائے جا رہے راستی کشور سواست کارکرم کے علاوہ انبندیوں پر اسپتال کے جمعہ داروں سے جانکاری لی اس دوران انہوں نے سی ایسی کرمیوں کو کئی آوشنگ دشاہ نردیش بھی دیئے اس کے علاوہ انہوں نے لیور روم، ڈینگو وارڈ، پیثالوجی لیب، او پی ڈی چھتر ایمرجنسی روم آدھی کا اندریکشنل کر ویوستہ پر کی اس افسر پر ایسی ایم او ڈاکٹر راجنت پرساد ڈاکٹر نونات پرساد ڈاکٹر انجلی سنگھ سائیت انسواست کارمچاری اپستیت رہے اور بھارت سرکار دوارہ سی ایر ایم کی تیم ہمارے آج بوزیٹ کی ہے جس میں جیلوں کو چینید کر کے اور وہاں پر گورمنٹ دوارہ دی گئی سوڑھاؤں کا اکلن کیا جاتا ہے کہ گراؤنڈ لیبل پر سوڑھائیں کتنی پہنچ رہے ہیں جس میں تیم دوارہ دیکھا گیا ہے کافی سنتوشت رہے ہیں ان لوگ اب ریپورٹ کیا آتی ہے دیکھیں وہ ریپورٹ آنے کے بعد آگے دکھا جائے گا جو گئے پھونگے ان کو پورا کیے جائے گے سوہستی جنپت کے حریہرپور رانی میں پور بلاک پرمک سورگی پیتام برداز اوجہ کی سمطی میں اوجیت لکھراو باغ بیلا پریسر کے وشال سدھانجلی سباہ کا اوجن کیا اس دوران پردیس کے خاد اوام رسد راجمنٹری ستیش چند شرمہ نے ویڈیالے پریسر میں اس تھاپیت ان کی پردما کا آناوران بھی کیا انہوں نے کہا کہ سورگی اوجہ ایک مہان ویکٹیتو تھے انہوں نے ہمیشہ سماج حتم میں کار کیا راجمنٹری نے پور بلاک پرمک کو سجھاندلی دیتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ کمزورور کا ساتھ دیا ہے مورتی اناوران تارکم میں ہم رانا ہوگا ہے ایک مرد سماج سبی کے روپے جنہوں نے دس کو سماج کے لیے اپنا یوگدان دیا ایسے سماج سے بھی کو نمن کرتے ہیں وندن کرتے ہیں آج انہوں کا جو جیون تھا ہم سب کے لیے پرناس پر جس طریقے سے لریبوں کے لیے کمزوروں کے لیے اور ایسے دوگوں کے لیے جن کا کوئی ساتھی نہیں تھا کوئی نیائے کے لیے انہوں نے لگا تارک سندر سکتے ہیں مکہ منتری سامویگ ویوہ یوجنہ کے تحت اوریا جلے کے انٹر کالج میں قریب ایک سو ترپن گری پریواروں کی بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرائی گئی اس میں مسلم سماج کے تیرہ جوڑے بھی شامل تھے اس دوران اٹاوہ سے بی جے پی سانسد سمیت کئی بڑے اچھا دھکاری موجود رہے وہیں سانسد نے مکہ منتری کی اس یوجنہ کی سرانہ کی ہے ساتھی سمی جوڑوں کو آشروات دیا اس یوجنہ میں کنیا پکس کی لڑکی کو ایک کیاون ہزار روپے اور سمان دیا گیا پچھلے چھ سال سے لگاتا سامویگ گریب کنیا مباہ کائیو جن ہو رہا ہے اسی کرم میں آج ورہیہ جنپت میں اس سامویگ مباہ کائیو جن ہو رہا ہے جس میں لگوگ ایک سے ایک کیاون جوڑا جنہوں نے ایک طرح سے مکامپن کی جیبن سویکار کیا ہے اور میں بر بدھو دونوں کو دردے سے شک کامنا دیتا ہوں بلایاک ڈاکٹر نیرج بورا کے نیتر تمہیں ڈیفیٹ ڈینگو ابھیان کا شبارن بھوا اس موقع پر سامویگ سیوکہ بندو بورا نے کارکرتاؤں کو فاغنگ کٹ ویٹرد کیا بیس سے ادھگ وارڈوں میں انٹی لاروہ چھڑکا کرنے کی جانکاری دی ساتھی سامویگ سیوکہ نے ادھگ سے ادھگ لوگوں کو ابھیان سے چڑنے کی اپیل بھی کی جیسا کی آدھرنی ہمارے مکی منتری برمتردی یوگی جی نے ہاں بہن کیا تھا کہ جس طرح سے اسم میں ڈینگو اور چکن گونیا کی مہاماری فیلی ہوئی ہے ان سے بچنے کے لیے انٹی لاروہ کا چھڑکا بہت ضروری ہے تو آج ہم نے اتر ویدان سواد شیتر کے لیے یہ انٹی لاروہ دوائی کا وطرن کیا ہے بزنور میں ڈی ام امیس مشہ سمیت کئی بڑے پولیس افسروں نے گنگا گھاٹ پر لگائے جانے والے گنگا میلے کا نشن کیا ہے میلے میں آنے والے شدھالو بھگگڑوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے میلے کی سرکشہ ویوستہ کا جائزہ لیا گیا آپ کو بتا دیں کہ عالی آدھکاریوں نے ووٹ میں بیٹھ کر پورے گنگا چھت کا بھرمڑ کر ویوستہوں کا جائزہ لیا ہے وہاں آنے والے شدھالوں کو کوئی بھی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے ادھا میں بیقا پور رامپور بھگن میں گلوبر انٹر کالیج کے اسلام اور انسانیت کائکرم کا آجن ہوا اس کائکرم پچھلے کئی ورشوں سے آجت کیا جا رہا تھا اس کائکرم میں مکر اتتی بی جے پی کے جلہ ادھک سنجیف سنگھ سمیت کئی لوگ موجود رہے کائکرم میں لگ بھگ پانسو سے عدی گریب آسائل لوگوں کو کمبل باتا گیا اس کے ساتھ ہی گریبوں کی مدد کے لیے نشلک ایمبولینس بھی چلائی گئی کائکرم میں پہنچے ایڈوکیٹ جنرل مدن موہن پانڈے نے پی اس کائکرم کی سرانہ کرتے ہوئے سنستہ کو دھنیواد دیا اسپسٹ روپ ہے کہ انہوں کا کار جو ہے بہت ہی سراہنی ہے بندنی ہے آدھرنڈی ہے کائکرم میں بہت سے ایسے لوگ لہتے ہیں کبھی نے لکھا ہے کہ سوانوں کو ملتا دودھ بھات بھونکے بالک لاتے ہیں ماں کے ہڈی سے چپک چپک جاڑے کی رات بتاتے ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ماں کے ہڈی سے چپک کر کے اور تھنڈی کا جاڑی کی رات بتاتے ہیں وہ بہت ہواستہ یہاں کمبل بطرن سے سمپن ہو جائے گا جس کے پاس نہیں ہے اسے کمبل ملے گا کمبل ملنے سے وہ جو ان کے ماتا کے گود میں لگ کر کے لپٹ کر کے تھنڈی بٹاتے وہ نہیں ہوگا کمبل اوڑھ کے تھنڈی بٹائیں گے اس لیے ان کا جو کار یہ بہت اچھی ہے سراہنی ہے بندنی ہے ہر سال پانسو سے ساسو سو بٹتا ہے لیکن اس بار جو ہے بجٹ ہے وہ ایک ہزار کا بجٹ ہے ایک ہزار کمبل اور سب ڈبل بٹے جائیں گے تھوڑے سے سو کمبل سنگل ہیں لیکن بہترین کوالٹی کے کمبل ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیتنال کا معاملہ ہے یہاں ریشٹرڈ سوسائٹی ہے یہاں بھی ریشٹرڈ ہے سنڈر گورنمنٹ میں بھی ریشٹرڈ ہے اسی کے تحت یہ سارا کاری کرم ہوتا ہے جیسے ایمبلنس بھی ہے اسی کے تحت لائی گئی ہے اور یہ بھی پروگرام بھی اسی کے تحت ہو رہا ہے خبر دیوریس ہے جہاں جلادکاری جیتین پتاپ سنگھ اوام پولیس ادکشک سنگلپ سنما نے آج رودھ پور تحصیل انترگت اوچک نشن کیا ہے نرمال کار میں گمبھیر خامیاں ملنے پر جلادکاری نے گہری نرازگی وقت کیے پریجناو کی جانچ منڈلی تکنیکی ریلے کا پریشک سمیتی ٹی اے سی سے کرانے کے ندیش دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ شاہ سنگل کی مہتپورن پریجناو میں کلوکتہ ایوم سمائے بدتہ کے ساتھ پوری کی جائے ای ٹی آئی بن رہی ہے پکری باجار میں پردر پردیوریہ میں جو اس کی پی ڈبلو ڈی کا نرمال شاکھا اس کو بنا رہی ہے دو تین اس میں کافی گمبھی رنے ملتا ہے ایک تو جو بیلڈنگ اپریل بیس میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اپریل اکیس میں پوری ہونی تھی آج تک اس کا کوئی آپسارک ٹائم ایکسٹینشن نہیں ہوا ہے ہم لوگ نومبر بائیس میں کھڑے ہوئے ہیں ارثات اس کا اپیوگ نہ تو اکیس کے ساتھ میں ہوا نہ بائیس کے ساتھ میں ہوا اور نہ ہی تئیس میں ہوتا دکھائی بڑھ رہا ہے دوسرا نرمال کی جو گڑوتتا ہے وہ کافی خراب ہے اس کے لیے منڈلی ٹی ای سی کے ریکمنیشن کر رہے ہیں اور جو تردائی ادھکاری یہاں پر ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے ہیں علی گرڑ میں تھانا ویجہ گرچیت کے بگیہار میں ایک ویوارتہ کاش شاہ صندوق عوستہ میں ملنے سے حلقہ مجھ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مائیک پاکس کے لوگوں نے سسولالی جنوں پر دہج نام ملنے پر ہتھیا کاروپ لگایا ہے گھٹنا کے بعد سوچنا پر پہنچی پولیس نے مرتکہ کے شف کو قبضے میں لے کر پوش مارٹم کے لیے بھیج دیا ساتھی پولیس معاملے کی جانت پرتال میں جھٹ گئی ہے اس کی ساتھی ہم نے چار ورس پہلے بیجہ گر تھانا بگیار میں کی تھی بیسان نام کی لڑکے کے ساتھ وہ تبی سے اس کو لڑکی کو ٹوچر کرتا رہا اور اس نے لڑکی کو لینے آیا نہیں لینے جاتا تھا اپنی مرجی سے ہم لے والاتے اور لے کر جاتے تھے اور اسی طریقہ سے انہوں نے چادہ ٹوچر کرنے کے بعد میں کچھ کو مارا مار کر کے گھلا دبا کر رکھتیا کر دی رائے بریلی میں اہار گاؤں میں طلاب میں ایک یوک کا شب ملایا ہے شب ملنے سے چھت میں ہڑکم مچ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ شب ملنے کی سوچنا پرجنوں کو جب دی گئی وہیں پرجنوں کا رو رو کا بورا حال ہو گیا سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوستمارٹم کے لیے بھیج دیا جس کے بعد پولیس آگے کی جانچ میں جھٹ گئی اس خبر پر ہمارے ساتھ بلونت جھٹ چکے ہیں بلونت طلاب میں یوک کا شم ملا ہے اور اس شب کے ملنے سے ہاہاکار مچا ہے فیلال اس شب کے ہتیا کیا شنکہ ہے یا کیا اس پہ کروائی ہوئی ہے اور پولیس نے کیا جانچ کی ہے جی منی جی منی ہاہاکار مچا ہوں گا آج بھے قریب نو بجے لانگین کتوالی چھت کے احار گاؤں میں جو بابا بالے سر مندر کے بنے تعلام میں ایک اگیاتی وقت کا سو ملا تھا تو اس میں سے اوق کا سو ملا تھا اور کی پہچان دیپک کمار دیپک کمار سر گھٹنا دیپک کمار یہ رادھا بالام دلمو تھانا کتوالی چھت کے چاند کی گئی پولیس دوارہ سر اس کے جو سراب کے نسے کا سراب میں ڈھو کر پولیس تھانا پروبھاری دوارہ اس کی جاج کر کے بتایا گیا کہ وہیں پہ کس نسے کا عادی تھا مرتکہ کے چاتیا نے بھی بتایا تھا کہ یہ سراب کے نسے کا عادی تھا جس کے قرارے میں اس کی سراب میں شکر پت ہوئی تھی جی بھرون اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا دھنیواد شاہجاپور میں دیپ ایسوسییشن کے سچیب نے دیویانگو کے لئے ایک نئی پہل شروع کیا ہے سنسطہ نے ہری شرن بھاچپائی کے سنکشن میں ٹی ٹوینٹی کیکٹ پردکتہ کا آجین کیا آپ کو بتا دیں کی جی ایف کالیج کے پردکتہ میں نئی جلو کے مقبادے دیویانگو کی ٹیم بھاگ لے رہی ہے ایک دیپ سیئے دیپ ایسوسییشن کا ٹرنامنٹ ہے جس میں ٹی ٹونٹی کرکٹ دورہ آجین کیا جا رہا ہے سچیب آمن سکسینہ دورہ ایک سرانی پریاس کیا جا رہا ہے سماج کے لئے دیپ ایسوسییشن کے اسے میرے دورہ ان کو بدھائی دی جا رہی ہے کہ منڈل کی سبھی ٹیمیں آج جی ایف کالیج مہجان پر کرکٹ کھیلیں گی اور یہ دیپ ایسوسییشن کا بہت بڑا کار ہے مہراج گنج کی ریجر پولیس لائن میں دوزار پندرہ کے بعد اور نو نیوکت مہلا پرش ارکشیوں کے لئے دو دیوستی پریشن کارسالہ کا اوجین کیا جا رہا ہے پولیس ادھک شک مہراج گنج نے دیپ جلاکر کارکم کا شوبارم کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیس کرمیوں کو کرتا وکرپری جاگرک اور ششکت بنانے کے لئے کارسالہ کا اوجین کیا جا رہا ہے جس میں انو سندھان ایوان ویبین ویشیوں پر چہتہ دکاری پرباری نرکشک تھانہ دکشوں اور انساکہ پرباری نو نیوکت پولیس ارکشیوں کو پریشنٹ کریں گے خبر فریدہ بار سے جہاں کار اور بائیک کی بھلنٹ میں تین ابالک بچے گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں جنہیں اس تھانی لوگوں کی مدد سے سیویل اسپتال بارشاہ خان میں علاج کے لئے بھرتی کرائے گیا ساتھی 112 ایمبلنس اور پولیس کی ایک بار پھر لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے جہاں سوچنا دینے پر کئی گھنٹے بعد بھی پریشنٹ کی طرف سے کوئی بھی مدد نہیں بھیجی گئی ساتھ سنجیت سنجیت ایک ہی بھائی پہ پہتے تھے آپ چار لوگوں چارو آپ ایک ہی بھائی پہ تھے کہاں سے کہاں جا رہے تھے بھائی اور سنٹروں کا ایک جنٹ ہوا ہے جی تین بچوں کو تو پہلے لے کے آگئے تھے ایک بچہ وہاں تھا اس کو میں لے کے آیا جی بتا رہے کہ چارو بچے بھائی پہ چلا بھائی ایک ہی بھائی پہ تھے گاڑی سے ایک جنٹ ہو گیا یہ پتہ نہیں ہے بھائی پہ چارو بچے تھے یا دو تھے یہ پتہ نہیں لیکن وہاں جو تھے تین چار بچے ڈائے لگو چوائز کا میلہ لگا کر سمپون علاج دینے کی جانکاری دی گئی ساتھی اوپیڈی کے کسٹ ٹی بی ملیریہ جیسی گمبیر بیماریوں کا سمپون علاج پتان کرنے کی جانکاری بھی دی گئی آرگ میلے میں قریب چار ہزار سے آدھگ لوگوں نے آرگ سواث میلے کا لاب لیا تو آپ کو بتا دیں گی گمبیر بیماریوں کے علاج کے لیے مکھونتری آرگ سواث میلے کا ایوجن کیا گیا ہے جہاں پہ گمبیر بیماریوں کے علاج کی جانکاری دی گئی ہے ساتھ میں ٹی بی جیسی گمبیر بیماری کو لے کر ٹی بی ڈینگو اور روکزنیت بیماریوں کو لے کر بھی ان کو جانکاری دی گئی ہے یہ خبر لکھناو سے ہے گمبیر بیماریوں کے علاج کے لیے جانکاری دی گئی ہے مکھونتری آرگ سواث میلے کا ایوجن کیا گیا تھا جس میں وہاں اپستیت سواس چکستکوں نے اور پتتکاریوں نے اس کی جانکاری دی رازدھانی کے اتر چھت میں ڈینگو کے ورود کارکرتاؤں کی ٹیم اتر آئی ہے رویوار کو سماسیوی بندو بورا ایوم چھتری ودایق ڈاکٹر نیرج بورا نے ڈیفٹ ڈینگو نورت لکھناو نورت ابھیان کا شبارم کیا پچاس سے ادھیک کارکرتاؤں بیس سے ادھیک ورڈوں میں جا کر انٹری لاروہ کا چھلکاؤں کریں گے ابھیان کا شبارم کرتے ہوئے ودایق ڈاکٹر نیرج بورا نے کہا کہ شاشن اور پرشاشن پوری طرح سے مستعد ہے لیکن اس پر پروہاری نینتن کے لیے لوگوں کو بھی آگے آنا ہوگا ساتھی انہوں نے ڈینگو چکن بنیا اور میادی بخار کے لکشن و اپچار پر وستار سے چرچہ کی ہے لوگوں کو سمپرکس رہنے سترک رہنے گھر و آس پاس پانی جمعنا ہونے دینے تتہ بخار لگنے پر چکستکوں کے پرامرش پر دواہی لینے کی اپیل بھی کی ہے وہ اس کا اقرام میں جان کی پرم کلیان سمتی کے ادھیکش ایوہ منڈل مہامنطری سنجھ تیواری راکیس پانڈے دیپک مشرا چتھا رام پرکاس سہیت کئی کار کرتا اپستیت رہے جان کی پورم چھتر میں سیکٹر ایس کی انترکت رام جان کی پارک کے سوندری کرن کے لئے نرپڑ کا کارکم سمپن ہوئا ہے اور میں اس کارک کے لیے اس چھتر کے لوگوں کو بہت 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 بڑھائی دیتا ہوں اور یہاں یہ لوگوں نے تت پرتہ دکھائی اور سکتہ دکھائی کہ ہمارا یہ پارک سندر ہونا چاہیے اس پارک کے اندر کچھ آوشک کار سمپادیت کیے جانے چاہیے اور اس کارک کو کرنے کے لیے چھتری بکاس کی تکیم مادیم سے میں پریاس کیا اور مجھے پرسند تھا ہے کہ وہ سارا کاریاج پورا ہو گیا ہے اور لوگ یہاں سب اکرکت تھے ان کو سمپانیت بھی کرنے کا مجھے افسر پتان ہوا فول سلیفز کے کپڑے پہنے فول پانٹس پہنے پریاس کیجئے کا موجے بھی پہنے کیونکہ یہ مچھر پیروں میں کاٹتا ہے دن میں کاٹتا ہے دن میں کاٹتا ہے پیروں میں کاٹتا ہے اور سفائی والے چھتر میں رہتا ہے کورا ہوتا وہاں پہ یہ مچھر نہیں رہتا ہے یہ ساتھ ستری جگہ پہ رہتا ہے ہاں یہ جاننا جروری ہے ہم لوگ تو آپ کے پاس تو ایسا جن خط نے دی ہے جو داک کر دی ہے اور عام طور پر لوگ یہ رہا کے کرتے ہیں ہے ہم نے کھڑی ہے کورا ہے بیماری پھیل رہی ہے تو ہم نے کہا کورا ہے تو وہ آپ کے پاس وہ مچھر نہیں آئے گا اگر آپ کہیں گے سفائی ہے تو جرور مچھر ہوں گا وہیں آس پاس دیان رکھیں پانی سے تھوڑا سسکہ آتا ہے فیلال اوتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی